السلام علیکم سٹورنٹس میں نام ڈاکٹر سید آتل حسین شاہ ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم جس بون کی بونی لینڈمارکس کے حوالے سے بات کریں گے سیکرم سیکرم ایک ایرگلر بون ہے یہ بیس آف اسپائن بناتی ہے ہمارا ورٹیبرل کولم کا بیس بناتی ہے یہ بیس آف ورٹیبرل کولم بناتی ہے یہ ڈائیمورفک ہے چونکہ میڈ این فیمل میں ڈیفرنٹ سیکرم پائے جاتے ہیں شیپ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فیمل میں یہ شارٹ ہائٹ میں کم اور براڈ پائے جاتا ہے ویڈ میں براڈر ہوتا ہے تاکہ پیلویس کا اسپیس زیادہ ہو نیرو نہ ہو تاکہ فیٹس کی ڈیویلپمنٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ فیٹس کنوینیٹلی ڈیویلپ کر سکے ٹھیک ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈیفرنٹ اس کے سرفیسز ہیں اور اس میں بونی لینڈ مارکس ہیں تو سپیریئرلی اگر ہم دیکھتے ہیں سپیریئرلی اوپر سے تو یہ بیس آف سیکرم ہے بیس آف سیکرم اور اپیکس اس کا انفیریئر ہے جو کہ اپیکس آف سیکرم کلاتا ہے بیس آف سیکرم اور اپیکس آف سیکرم یہ فائیف فیوزڈ ورٹیبری سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائیف تو فائیف فیوزڈ ورٹیبراز ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو کے اور سنگل سیکرم بناتے ہیں سپیریئرلی اوپر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بیس میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہ ففت لمبر ورٹیبرا کے ساتھ مل کر جوائنٹ بناتا ہے جسے ہم لمبو سیکرل جوائنٹ کہتے ہیں یہ انٹیریئر اور پوستیریئر دونوں طرف مل کر جوائنٹ بناتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سیکرل فورسٹ ورٹیبرل ڈسک ہے اس کے ساتھ اس میں ڈسک موجود ہوتی ہے ورٹیبرل باڈی کے ساتھ مل کر یہ ایک جوائنٹ بناتا ہے جسے ہم لمبو سیکرل جوائنٹ کہتے ہیں تو انٹیریئرلی انٹیریئرلی لمبو سیکرل اس میں چونکہ ڈسک موجود ہوتا ہے تو سامنے کی طرف لمبو سیکرل جوائنٹ ہو گیا یہ اور اسی طریقے سے پوسٹیریئرلی بھی یہ ایک جوائنٹ بناتا ہے جو کہ فیسٹ کے ساتھ جوائنٹ بنتا ہے یہ چونکہ سیکرل پروسس ہے سیکرل پروسس آف سیکرم ٹھیک ہے سیکرم کا سیکرل پروسس ہے جو کہ انفیریئر آرٹیکلر فیسٹ کے ساتھ فیفت لمبر ورٹیبری کی انفیریئر آرٹیکلر فیسٹ کے ساتھ لمبو سیکرل جوائنٹ بنا لیتا ہے یہ اس طریقے سے لمبو سیکرل جوائنٹ بناتا ہے اگر ہم ففت لمبر ورٹی برا کا انفیریئر آرٹیکلر فیسٹ دوسرے لمبر ورٹی برا کے آرٹیکلر فیسٹ کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ زیادہ براڈر ہے L5 کا انفیریئر آرٹیکلر فیسٹ زیادہ براڈر ہے کمپیرٹیولی ادر انفیریئر آرٹیکلر فیسٹ جو انفیریئر آرٹیکلر سرفیس ہے اس کے مقابلے میں یہ زیادہ براڈر دکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکرل جو پروسس ہے آرٹیکلہ پروسس ان کے ساتھ آرٹیکلیٹ کر کے لمبو سیکرل جوائنٹ بناتا ہے تو انٹیریئرلی بیٹوین باڈیز آف ایل فائیف اینڈ ایس وان وہ آپس میں مل کر انٹیریئرلی جوائنٹ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے پوسٹیریئرلی فیسٹس آپس میں مل کر جوائنٹ بناتے ہیں اس کو ہم یہ جو آرٹیکلر سرفیس ہے جو سیکرل کی آرٹیکلر سرفیس ہوتی ہے سیکرم کی اسے ہم پوسٹیریئر سیکرل پروسس کہتے ہیں جس کے ساتھ انفیریئر آرٹیکلہ فیسٹ آف لمبو فیفتھ ورٹیبرا آرٹیکلیٹ کر کے لمبو سیکرل جوائنٹ بناتی ہے اگر ہم یہاں پر اب اس فیسٹ کو دیکھیں جو انفیریئر آرٹیکلہ فیسٹ ہے یہ کسی اور لمبو فیسٹی برا یعنی کہ تھرڈ، فورت، ففت، اگ میں اگر سوری، ففت کے علاوہ باقیوں میں دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلان سا ہے اور زیادہ براڈ نہیں ہے اگر ہم اس میں ففت میں دیکھتے ہیں تو یہ زیادہ براڈ ہے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے اچھا یہ تو ہمیں بات سمجھ میں آگئی کہ سپیریئر لی بیس ہے اور پھر یہاں پر ایک ڈسک موجود ہوتا ہے بٹوین L5 اور S1 اور یہ انٹیریئر لی بھی اور پوسٹیریئر لی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرٹیکلیٹ کر کے ایک جوائنٹ بناتے ہیں جسے ہم لمبو سیکرل جوائنٹ کہتے ہیں ہم اب اپیکس کی طرف اگر آتے ہیں تو اپیکس میں بھی یہ ایک جوائنٹ بناتا ہے کوکسکس کے ساتھ کوکسکس بھی چار فیوز بون سے مل کر ایک بون ہوتی ہے جو کہ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے اور یہ یہاں پر اس طرح سے آرٹیکلیٹ کر کے سیکرو کوکسیجل جوائنٹ بناتی ہے یہ جو section ہے یہ articular surface ہے اور یہاں پر یہ articular surface ہے یہ آپس میں اس طرح سے articulate کر کے sacrococcygeal joint بنا لیتی ہے انٹیریرلی اگر ہم اسے دیکھیں تو کچھ ہمیں اس طرح سے ملے گا sacrococcygeal joint یہ جو junction ہے تو superiorly ہم نے دیکھا یعنی base پہ اس نے لمبوسacral joint بنایا اور inferiorly یعنی جو distal ہی ہے ہم نے دیکھا وہاں پر یہ sacrococcygeal joint بناتا ہے coccyc کے ساتھ sacrum sacrococcygeal joint بنا لیتا ہے پھر اگر ہم lateral aspect پہ دیکھیں تو lateral پہ بھی articular surface موجود ہے یہ lateral sacrum کی تین surfaces ہوتی ہیں تین surfaces ventral surface جس کو ہم pelvic surface کہتے ہیں یہ pelvis کی طرف ہوتی ہے اور pelvis میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ pelvis ہے تو یہ چکے pelvis ہے اور یہ pelvic surface ہے pelvic surface تو یہ anterior side پہ سامنے کی طرف جو پائی جاتی ہے pelvic surface ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم posteriorly دیکھتے ہیں تو dorsal surface ہے dorsal surface میں ہمیں crests دکھائی دیتے ہیں اور فرامناز ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور sacral جو articular facet ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ dorsal surface ہے جس کو ہم posterior یا dorsal surface کہتے ہیں اسی طریقے سے lateral surface ہے یہ بھی articular surface ہے lateral surface تو تین surfaces ہو گئیں تین surfaces dorsal ventral ventral یعنی pelvic surface اور third جو ہے bilateral یعنی دونوں سائیڈوں پہ اگر ہم دیکھیں تو دونوں سائیڈ پہ lateral surfaces موجود ہیں جو کہ ہماری hip bone کے ساتھ مل کر hip bone میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ irregular bone ہے جو کہ تین فیوزڈ آپس میں bone سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہیں جس میں کہ ileum ہے pubis ہے اور ischium ہے posterior side پہ تو یہ ileum میں پائے جانے والا auricular surface جو بلکل کان کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے اس auricular surface کے ساتھ مل کر sacroiliac joint بناتی ہے sacroiliac joint تو ہم نے تین جوائنٹس دیکھے sacrum کے ساتھ جو مل کر بن رہے ہیں تو sacroiliac joint یعنی ileum sacrum کے lateral surface کے ساتھ مل کر ایک joint بناتی ہے جسے sacroiliac joint کہتے ہیں اور یہ بھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ileum میں جو surface تھی اس کو ہم نے auricular surface کا اس auricular surface کے ساتھ یہ جو lateral surface پہ articular surface ہے sacrum کی وہ articulate کر کے sacroiliac joint بناتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے sacroiliac joint تو superiorly ہم نے دیکھا کہ base کے ساتھ جو lumbar l5 کا ورٹی براہ ہے وہ مل کر lumbosacral joint بناتا ہے اسی طریقے سے inferior یعنی اپکس کے ساتھ ہم نے دیکھا تو وہ sacrocoxigil joint اور اسی طرح سے lateral side پہ ہم نے دیکھا تو یہ جو joint بن رہا ہے lateral surface کے ساتھ وہ sacroiliac joint بن رہا ہے تو یہ تین ہو گئے surfaces ٹھیک ہے اگر ہم anteriorly دیکھتے ہیں تو anteriorly ہمیں جو S1 ورٹی براہ ہے وہ ذرا anteriorly اس کی باڈی زیادہ prominent ہے جسے ہم sacral promontry کہتے ہیں promontry تو sacral promontry یہ زیادہ تھوڑی سی protruded آؤٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں اگر ہم دوسرے جو فیوزڈ لمبر ورٹی برا کی باڈیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ prominent نہیں ہے بیس پہ یہ کچھ زیادہ prominent ہے anterior aspect پہ تو یہ sacral promontry کہلاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر ہم منٹرل سرفیس پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں sacral فرامناز دکھائی دیتے ہیں چار sacral فرامناز ہمیں anterior یا پر کی طرح کا سٹرکچر آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کو ہم ALA کہتے ہیں ALA 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 تو یہ آپ کو بائیلیٹرل سائٹ پہ الاز دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم منٹرل سائٹ پہ دیکھیں تو ہمیں جو S1 اور اسی طریقے سے S2 کے درمیان میں جو درمیان میں آپس میں یہ فیوزڈ ورٹی براز ہیں تو ٹرانسورس لائنز ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو کہ ایک سپریشن کا کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ ایک ایڈنٹیٹی ہے کہ اوپر والا ورٹی برا اور نیچے والے ورٹی برا کو ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ یہ S1 ہے اور اسی طریقے سے یہ S2 ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسورس سیکرل لائنز کلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس میں ونٹرل سائٹ پہ اس کے ایمپورنٹ بونی فیچرز اب ہم آتے ہیں لیٹرل سائٹ پہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ یہ اور اکلر سرفیس کے ساتھ مل کر سیکر ایلی جوائنز بنا لیتا میڈین کریسٹ میڈین کریسٹ جو بلکل میڈ لائنز پہ موجود ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سیکرل فرامنا سے میڈیل سائٹ پہ ہمیں ایک اور کریسٹ ملتا ہے شارپ سی لینیر ایلیویشن ہے جو ہمیں ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کریسٹ یا پھر ہم اسے میڈیل کریسٹ کا نام بھی دیتے ہیں اور ان سیکرل فرامنا کے لیٹرل سائٹ پہ جہاں یہ بیسکلی جو ٹرانسور پروسس ہوتے ہیں وہ فیوز ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو آپ کو شارپ سی ایلیویٹیڈ پروجیکشن ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹرل کریسٹ تو تین کریسٹ ہیں میڈین کریسٹ انٹرمیڈیٹ یا میڈیل کریسٹ اور اسی طریقے سے لیٹرل کریسٹ یہ چار سوری تین کریسٹ آپ کو ملتے ہیں ڈورسل سرفیس پہ پھر آپ نے جس طریقے سے انٹیریئر یا وینٹرل یا پیلوکس سرفیس پہ سیکرل فورامیناز دیکھیں انٹیریئر سیکرل فورامیناز جسے ہم نے کہا وہی سیکرل فورامیناز آپ کو پوسٹیریئر لی بھی دکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈورسل سیکرل فورامیناز یہ بھی آپ کو یہاں پر چار دکھ رہے ہوتے ہیں ایک دو تین اور چار چار یہ سیکرل فورامیناز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر ہم آرٹیکلہ فاسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے پہلے بات کر بھی لی تو یہ آرٹیکلہ فاسٹ ففت لمبر ورٹی برا کے ساتھ مل کر پوستیریرلی لمبو سیکرل جوائنڈ بنانے میں مدد دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکرل آرٹیکلہ پروسیسز تو یہ پوستیریر سیکرل پروسیسز ہیں جو کہ انفیریر آرٹیکلہ فاسٹ آف ففت لمبر ورٹی برا کے ساتھ آرٹیکلیٹ کر کے لمبو سیکرل جوائنڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ بون ڈسکنٹینی ہوتی ہے بیس سے یہ سٹارٹ ہوئی اور اسی طریقے سے یہ ڈسکنٹینی ہو جاتی ہے اور ایک گڑھا سا آپ کو ملتا ہے جیسے ہم سیکرل ہائٹس کہتے ہیں تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہاں پر یہ سیکرل بون اب فینشڈ ہو چکی ہے اور پھر ہمیں یہاں پر ایک اور جوائنڈ دکھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیکرو کوکسیجل جوائنڈ تو یہ ہائٹس آف سیکرم کہلاتا ہے ایک اندر سا گڑھا سا ہوتا ہے جو ڈسکنٹینیشن آف سیکرل جو آپ کی بون ہے اس کو ڈسکنٹینیویٹ کر رہی ہوتی ہے بس یہاں سے سیکرم ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد فور فیوزڈ کوکسک بونس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فیوزڈ ہو کے اور ایک جوائنڈ بناتے ہیں which is known as سیکرو کوکسیجل جوائنڈ مجھے یقین ہے آپ کو سیکرم کی بونی لینڈمارکس کے حوالے سے پتہ چل چکا ہوگا اکلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ